اسلام علیکم دوستو لمز یونیورسٹیز میں جوبز ہیں چلیے دیکھتے ہیں اس میں کون کون سی جوب ہے اور ہم اس میں کیسے اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پہ پہلے نمبر پہ ہمارے پاس اسسسٹنٹ الیکٹریشن ہے جس نے الیکٹریکل میں دو سال کا ٹپلما کیا ہو اور ایک سال کا کام کا مہارت یعنی کہ تجربہ رکھتا ہو تو پھر وہ اس پوسٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس بی ایم ایس اپریٹر بیلڈنگ منیجمنٹ سسٹم پہ جس نے دو سال کا ڈپلما کیا ہونا چاہیے اور چار سے پان سال کا ایکسپیرینس بھی ہونے چاہیے تو پھر وہ اس پتیز کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں تیسے نمبر پہ ہمارے پاس کیشئ鉄塔 چاہیے کم از کم انٹرمیڈر کیونی چاہیے یا دو سال کا گریدیویشن کیونی چاہیے ایک سے دو سال کا اتنے ایکسپیرینس ہو کم از کم میٹرک ہو اور فوج سے ریٹائر ہو تو پھر وہ اس پوسٹ کے لئے اپلائی کر سکتا ہے یہاں پہ باقیہ پرائیٹریے بھی ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں پانچویں نمبر پہ ہمارے پاس جنرل ایڈمن اوفیسر چاہیے گریجیشن کی ہونے چاہیے ایک سے تین سال کا ایڈمنیسٹریشن کا جو ہے وہ تجربہ ہونا چاہیے تو پھر وہ اس پوسٹ کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ نے اپنے ساتھ چیوی کے ساتھ سارے ڈاکمنٹ وغیرہ آپ نے ستائی فروری دوہزار بائی سے پہلے پہلے سند کر دیا سکوٹی گارڈ کی جو سامی ہے اس کے ساتھ جو ہے آپ نے آرمی سروس بک کی کاپی بھی لگانی ہے اور ایک ادر جو ہے رنگین پاسپورٹ سائل پرکچر بھی ریٹائیٹ کرنے اور یہ نیچے دیا گیا ایڈریس اس ایڈریس پہ آپ نے سند کر کے یہاں پہ اپلائی کر دیا تو یہ تھی ہماری آج کی جوگ جس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ آپ اس میں کیسے اپلائی کر سکتے ہیں آج کے لئے تنا ہے thank you for watching